ایک ہماری پنکارہ ہے ناہی دختر یہ اختروں کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ مجھ پر چھوڑ دیں صاحب اختروں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے مہین اختر ناہی دختر حمید اختر خالد اختر مسود اختر بے شمار اختر ہیں کراچی میں ناہی دختر پروگرام کے لئے تشریف لائیں تو اس میں تین اختر تھے جاوے دختر مہین اختر اور ناہی دختر جب میں شوکر کے باہر نکلا گاڑی کی طرف پہنچا تو ایک صحابہ آئی کہنے لگے بیٹے واہ میں نے کہا انکل آرام سے پھے پھلا نکل جائے گا اتمنان سے کہنے لگے بھائی واہ میں نے کہا جی بہت تناہیت بہت شکریہ کہنے لگے بھائی مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کہا جی کیا کہ بھائی آپ کی بہن بھی گاتی ہیں میں نے کہا صاحب میری کون سی بہن گاتی ہیں کہنے لگے ناہید اختر تو میں نے ان کو جل کے جواب دیا پھر آپ نے ہماری پھوپی کو نہیں سنا کہنے لگے کون میں نے کہا سائی اختر ناہید بہت اچھا آپ گاتی ہیں اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش تو نہیں ہے آپ لوگوں آپ پیار ہیں خوش شکل بھی ہیں آپ خوش گلو بھی ہیں پھر آپ نے اداکاری کی جانب توجہ کیوں نہیں دی امپوسیبل کبھی بنا سوچا ہی نہیں بچک ٹھیک ہے اچھا نہیں دیکھ بات جب آپ ٹی وی میں آئی تھی ذرا میری بات غور سے سنیے گا ٹی وی میں جب آپ آئی تھی تو ایسی تھی کیسی؟ ایسی تھی بلکل ٹھیک پھر ایسی ہو گئی پھر آپ پھر ایسی ہو رہی ہیں پھر دبلی ہو رہی ہیں اچھی بات نہیں ہے اچھی نہیں ہو گی نہیں وہی تم آپ سے پوچھ رہا کہ آپ دائیٹنگ کر رہی ہیں آج کل آپ کیا ایسا ہے کہ جب میں شروع شروع میں آئی تھی وی پہ تو ایسی تھی تو ایسی تھی تو سکسٹین یا اول سویچ سکسٹین جی جی تو وہ پنجلے کی ایج ہوتی ہے میں خلال سے اس وقت وہ ایج ہے کہ بچہ قدرتی طور پر سلمی ہوتا ہے تو میں بھی اسی ایج میں تھی نی نی قدرتی طور پر سلم نہیں ہوتا سامنے بھی دیکھیں کہ ایسے کیسے بچہ دیں تو وہ سسٹین ان کی سولہ سال کی اوبر دونے ہی ہے وہ سولہ سال کی عمر میں بھی ایسے ہی تھے ایسے ہی تھے جی ہاں میں ننے کی بات کر رہا ہوں تو ایسا ہو کہ درمیان میں پھر ایسا پیریٹ بھی آیا جس میں بہت فیٹنس ہو رہا ہے بہت نوٹی ہو رہا ہے جو مجھے بھی اچھا نہیں لگا تو اب میں بہتا ایکسرسائز کرتی ہوں سبو ووک کرتی ہوں اور ڈائٹ کر رہی ہوں جوسز وغیرہ کا استعمال ہے اچھا مشہور تو آپ بہت ہو گئی ہیں تو کیا آپ نے ریاض سے دامن بچا لیا ہے یا باقاعدہ رسل کرتی ہیں یہ شوق میرا اب بھڑ گیا ہے اس میں اور میں محنت کر رہی ہوں تاکہ اچھی موسیقی میں عوام تک پہنچا بلکل بہت اچھی بات ہے اس لیے کہ آپ کے گائے پہ بہت سارے گانے بہت خوبصورت ہیں اور ہم چاہیں گے یقیناً کہ آپ ان خوبصورت گیتوں میں سے کوئی ایک گیت ہمیں سنائے ہاں جی میں بھی چاہوں گی کہ اس خوشی کی محفل میں ایک گانا اپنے گا بیس سالہ